میں نے تو صرف کسان جو بل آیا تھا میں ہی آپ کو یاد ہے پہلا سپیکر میں ہی تھا اس وقت جب بول رہا تھا پارلیمنٹ میں تو وہ انہوں نے واپس لیا اور اس ٹائم کیا تھا جو اکالی دل سیوگ میں منتری تھے انہوں نے گمرا کوئی ایسی چیز کر کے بھی نہیں ہماری ذمہ واری ہے ہم بالکل آپ بل لے کے آؤ تو اس کے بعد وہ بیک فٹ پہ ہو گئے پر لیکن اب ہماری اسی مدنوں پہ بات چیت چاہے پرائیم نیسٹر صاحب ہوں چاہے ایچ ایم صاحب ہوں جو لگاتار میری ان سے کیونکہ ایک پروارک سبند ہے ان کے ساتھ تو بات چیت ہوتی رہی ہے اور پنجاب کے لیے کسانوں کے لیے بھی مزدوروں کے لیے بھی انڈسٹری کے لیے بھی سب سے اچھی اچھی چیزیں ہیں پنجاب میں لے کے جائیں گے یہ آپ کو میں وشواش دلاتا ہوں اور ایم پی تو مجھے تین وار لوگوں نے بنائی دیا تو ایم پی بن کے وہاں پہ آپریشن میں بیٹھ کے وہ کیا فیدہ تو لوگ کچھ مہاں پہ چاہتے بھی ہیں نا دولمنٹ جب بڑے پرجیکٹ آئیں جو پنجاب ایک بورڈر سٹیٹ ہے اسے کیسے ڈرگ سے نکالنا ہے کیسے کسانوں کو خوشحال کرنا ہے وہ کام کریں گے آخر اگر ہم بات کریں سر میں ابھی بھی کسانوں کے کئی مددے ہیں اس کو لے کر کسان جو ہے پنجاب میں دھڑنے پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسے بھی سول واپ کر سکیں گے میں نے کہا جی ہنڈر پرسنٹ کسان کون ہے ہم کسان ہیں کسان ہمارا ہے اگر ان سے کوئی بات کرے گا ان کی کوئی بات پوزٹیپ پچائے گا تب ہی ہوتی ہیں نا یہ چیزیں کوئی رشتے بنیں گے سمند ہوں جہاں ہمارے سمند ہیں ان کے ساتھ پارٹی سے پہلے بھی سمند ہے اب اب بھی سمند ہے اور لوگ دیکھیں گے آگے جب یہ ریزلٹ آئے گا جون چار کے بعد میں پنجاب کے لیے سب سے بڑا حصہ چیزوں کا ہمیں ملے گا میں یہ وشواش اور میری بات چیت ہو کے ہم نے انٹری کی ہے آپ کے زیادہ جی تھے آپ کے پریوار کے اور بھی سدست تھے کانگرس میں اب آپ جو ہیں اب بی جے پی میں آگے ہیں کانگرس بلکل ابھی پرشن پوچھا تھا کسی نے میں نے کہا جو صدار بین سنگھ کی کروانی وہ پنجاب کے لیے ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے ہندوز ایک مسلم اصائی سب کے لیے ہے کسی ایک چیت کے لیے تھوڑے پنجاب شانت ہوا کانگرسی تھوڑی وہاں پہ مارے جا رہے تھے وہاں تو سارے پنجابی مارے جا رہے تھے جو امن شانتی آئی ہے وہ سارے پنجاب میں آئی ہے اس لیے اس ٹائم ان کے ساتھ تو بی جے پی بھی تھا ان کے ساتھ اکالی دل بھی تھا سی پی اے سی پی ایم بھی تھے بی ایس پی بھی تھے سب اکٹھے ہو کے انہوں نے وہ نورمل سی کی ہے اور ان کا ہی پنجاب ہے ان کے پنجاب کو آگے لے کے جانا جو ان کا ویجن تھا وہ میرا کام ہے آج سر آخری سوار جانا چاہوں گا لدھیانہ سے ہی چناؤ لڑیں گے سو پرسنٹ لدھیانہ سے اور پنجابی بھاگتا تھوڑی ہے کمی پنجاب بھی لدھیانہ سے ہی چناؤ لڑیں گے صرف میں اس لیے پارٹی میں نے کہا تین وار مجھے ایم پی بنایا ان لوگوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی مجھے لیکن جب یہاں اپریشن میں بیٹھتے تھے آکے تو سوچتے تھے ہماری بھی کبھی باری یا ہم بھی کچھ کام کر سکیں اپنے لیے یہ فیصلہ اس لیے لیا میں نے تو صرف کسان جو بل آیا تھا میں ہی آپ کو یاد ہے پہلا سپیکر میں ہی تھا اس وقت جب بول رہا تھا پارلیمنٹ میں تو وہ انہوں نے واپس لیا اور اس ٹائم کیا تھا جو اکالیدل سیوگ میں منتری تھے انہوں نے گمرہ کوئی ایسی چیز کر کے بھی نہیں ہماری ذمہ واری ہے بلکل آپ بل لے کے آؤ تو اس کے بعد وہ بیک فٹ پہ ہو گئے پر لیکن اب ہمارے اسی مدنوں پہ بات چیت چاہے پرائیمنسٹر صاحب ہوں چاہے ایچ ایم صاحب ہوں جو لگاتار میری ان سے کیونکہ ایک پروارک سوند ہے ان کے ساتھ تو بات چیت ہوتی رہی ہے اور پنجاب کے لیے کسانوں کے لیے بھی مزدوروں کے لیے بھی انڈسٹری کے لیے بھی سب سے اچھی اچھی چیزیں ہیں پنجاب میں لے کے جائیں گے یہ آپ کو میں وشواش دلاتا ہوں اور ایم پی تو مجھے تین وار لوگوں نے بنائی دیا تو ایم پی بن کے وہاں پہ آپریشن میں بیٹھ کے وہ کیا فیدہ تو لوگ کچھ وہاں پہ چاہتے بھی ہیں جب بڑے پرجیکٹ آئیں جو پنجاب ایک بارڈر سٹیٹ ہے اسے کیسے ڈرگ سے نکالنا ہے کیسے کسانوں کو خوشحال کرنا ہے وہ کام کریں گے آخر اگر ہم بات کریں سر ابھی بھی کسانوں کے کئی مددے ہیں اس کو لے کر کسان جو ہے پنجاب میں دھڑنے پر بیٹھے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسے بھی سول واپ کر سکیں گے میں نے کہا جی ہنڈر پرسنٹ کسان کون ہے ہم کسان ہیں کسان ہمارا ہے اگر ان سے کوئی بات کرے گا ان کی کوئی بات پوزٹیف پچائے گا تب ہی ہوتی ہیں یہ چیزیں کوئی رشتے بنیں گے سمند ہو جاتا ہمارے سمند ہیں ان کے ساتھ پارٹی سے پہلے بھی سمند ہے اب بھی سمند ہے اور لوگ دیکھیں گے آگے جب یہ ریزلٹ آئے گا جون چار کے چار کے بعد میں پنجاب کے لیے سب سے بڑا حصہ چیزوں کا ہمیں ملے گا میں یہ وشواش اور میری بات چیت ہو کے ہم نے انٹری کی ہے آسر اگر ہم بات کے ساتھ لیگے سی بھی لیکن آپ کے امیمبرم بڑی تھی آپ کے دیادہ جی تھے آپ کے پریوار کے اور بھی سدست تھے کانگرس میں اب آپ جو ہیں آپ بی جی پی میں آگئے ہیں کانگرس بلکل ابھی پرشن پوچھا تھا کسی نے میں نے کہا جو صدار بین سنگھ کی کروانی وہ پنجاب کے لیے ہے پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے ہندو سکھ مسلم مسائی سب کے لیے ہے کسی ایک چیت کے لیے تھوڑے پنجاب شانت ہوا لگ کہ کانگرسی تھوڑی وہاں پر مارے جا رہے تھے وہاں تو سارے پنجابی مارے جا رہے تھے جو امن شانتی آئی ہے وہ سارے پنجاب میں آئی ہے اس لیے ان کا ہی پنجاب ہے ان کے پنجاب کو آگے لے کے جانا جو ان کا ویزن تھا وہ میرا کام ہے آن سر آخری سوار جانا چاہوں گا لدھیانہ سے ہی چناؤ لڑیں گے سو پرسنٹ لدھیانہ سے اور پنجابی بھاگتا تھوڑی ہے کمی پنجاب بھی لدھیانہ سے ہی چناؤ لڑیں گے صرف میں اس لیے پارٹی میں نے کہا تین وار مجھے ایم پی بنایا ان لوگوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی مجھے لیکن جب یہاں آپریشن میں بیٹھتے تھے آکے تو سوچتے تھے ہماری بھی کبھی باری یا ہم بھی کچھ کام کر سکیں اپنے لیے یہ فیصلہ اس لیے لیا ہے